السلام علیکم دوستو ٹوڈے ٹوپک میں آپ کو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز اور خطرنا خبر دیتا چلوں سندری طوفان کا کراچی سے فاصلہ مزید کم رہ گیا تیرہ جون کو آندھی اور بارش کا امکان کراچی بیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان بیپار جوئے کا کراچی سے فاصلہ مزید بہت کم رہ گیا جبکہ میکمہ موسمیات نے طوفان کے بھائی شہر میں تیز ہوای چلنے آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کر دیا میکمہ موسمیات نے طوفان بیپار جوئے کے حوالے سے گیاروہ علٹ جاری کر دیا جس کے مطابق مشرق وستی بھیرہ عرب میں انتہائی شدید سمندری طوفان مزید شدت اختیار کر گیا ہے انتہائی شدید نویت میں بدلنے والے طوفان کا روح گزشتہ بارہ گھنٹوں کے دوران مسلسل شمال کی جانی بڑھ رہا ہے جاری علٹ کے مطابق طوفان اس وقت کراچی کے جنوب میں سات سو ساٹھ کلومیٹر تھٹا سے سات سو چالیس کلومیٹر جکے اور مارا سے آٹھ سو چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے طوفان کے مرکز اور گرد ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوای چل رہی ہیں جبکہ طوفان کے امرہ موجود ہواو کی رفتار ایک سو سی کلومیٹر فی گھنٹہ تک تجاویز کر رہی ہیں یہ طوفان انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے نیک میں موسمیات نے خطرناک الٹ جاری کر دی ہے مائی گیلوں کو سمندر خالی کرنے کی وارننگ دے دی گئی سمندری علاقے خالی کر دی گئے لیرو کی بلندی انتہائی غیر معمولی طور پر چالیس فٹ تک ریکارڈ ہو رہی ہے سازگار معولیاتی حالات اور تیس سے بتیس ڈگری درجہ حرارت اوپری سطح کی ہوایت طوفان کی شدت کو برقرار رکھ سکتی ہیں انہی اوامل کے درمیان سمندری طوفان مدید شمال کی طرف چودہ جون کی صوبہ تک ٹریک کر سکتا ہے بارزہ طوفان کا شمال مشرق کی طرف سے ملنے اور کیٹی بندر جنوب مشرق سندھ اور ہندوستان کے درمیانی علاقے کو عبور کر سکتا ہے میکمہ موسمیات کے مطابق پندرہ جون کی سہ پیر کو سمندری طوفان باطی ریاست گجرات کے ساحل پر انتہائی شدید شکل میں موجود ہوگا ممکن اثرات کے تیز جنوب مشرق سندھ کے ساحل تک بڑے پیمانے پر ہواو غرد و غبار غرد چمک کے ساتھ باریش ہو سکتی ہے جبکہ 80 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ربطار سے تیز ہواو کے سبب کمزور عملاق کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے سمندری طوفان کے بائیس تیرہ سے سترہ جون کے درمیان ٹھٹہ سجاول بدین ترپارکر اور عمر کوٹ کے اجلہ میں گرد چمک کے ساتھ باریش ہو سکتی ہے جبکہ کراچی عدرباد ٹنڈو محمد خان ٹنڈو علیار میرپرخات اجلہ میں تیرہ اور سولہ جون کو شدید باریشوں کا امکان ہے اس دوران 60 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی ربطار سے ہوای بھی چل سکتی ہے تیز ہوای کمزور دانچے کچھے گھروں کو رقصان پہنچا سکتی ہیں دوفان کے ممکنہ لینڈنگ پوائنٹ بارت کے قریب میں واقعہ کیٹھی بندر اور آس پاس پر غیر معمولی صورتحال کا خرچہ ہے مائی گیروں کو سترہ جون تک کھلے سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے سمندری علاقے تمام خالی کروا لیا گیا ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سب اسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ